اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے میں ہوں رکھسانہ مسعود مائی کچن مائی رون میں آج بہت ہی مزے کی ڈش بننے جا رہی ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں براؤن بریڈ کے ساتھ چکن پٹیٹو کے رولز بہت ہی مزے کے ہیں تو رمضان ہے تو رمضان میں یہ ضرور بنائیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی مزے کی لگے انشاءاللہ تو چینل کو سبسکرائب لائک ہے شیئر کرنا مت بھولے گا چلیں فرینڈز میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ون بیسٹ چکن کا آپ نے لے لینا ہے بون لیس لینا ہے ٹھیک ہے جی تو اسے ہم نے کٹ لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں ایک سلائس کی طرح اسے کٹ رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ جو اسے کٹ لینا ہے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو چھیک ہے میں نے ایک سلائس کی شکل میں جو ہے وہ جی فرینڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سلائس سے کٹ لینا ہے اور ٹھیک ہے جیسے کہ ہم جو لین شیپ دیکھتے ہیں اوہ ویسی ہی آپ نے جو لین شیپ میں ہی کٹ لینا ہے جی فرینڈز اب اپنے ایک بالل میں چھیکٹنا ایٹھ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سوٹ ایٹھ کر دینا ہے ون فورٹی سپون آپ نے اس میں کرینڈر پر ہافٹی سپون اور ہم نے اس میں ڈالت شلی پرا خم storyline اس کے بعد ہم نے شان کا آپ نے لے لینا ہے یا کوئی بھی فلیور آپ نے سکتے ہو کراہی گوش مسالہ آپ ہاف ٹیبل سپون لے لیں اس کے بعد ہم اس میں لیمن ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ لیمن لے لینا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا جو ہے آپ کے پاس چھکن ریڈی ہوگا انشاءاللہ تو اب اپنی سے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکا ہم نے اس میں کتنا ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لسن ٹو آپ نے لسن لے رہنے ہیں اسی وقت آپ نے کردو کش کر کے اس میں ایڈ کرنے ہیں تو اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آتی ہے مزے کا فلیور آتا ہے تو یہ آپ نے اس میں کردو کش کر کے وہ ڈال دینا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی اور ضبط سے رول ہیں جو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بڑی ہی ٹیسٹی اور مزے کے لگیں گے تو آپ نے یہ جو ہے مکس اچھے سکے سے کر لینا ہے اب آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے اولے لینا ہے اس میں آپ نے میرینیٹ کی ہوئی چکن جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اب آپ نے اسے پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے پکنا جائے اور اچھے سے گل نہ جائے ٹھیک ہے جی ہم نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری سائیڈ پر جو ہے میں نے ٹو آلو جو ہے وہ میں نے بوائل کر لیا تھے اب میں اسے میش کر لوں گی ہمارا چکن کا ہے اور جو سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ہمارا آلو کا چکن ہے اس میں میں نے کورینڈر پوڑا ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سالٹ اور لیمن جوس ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون اونین ہم نے اس میں لینے ہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے چوپ کیے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اس میں گرین چیلی ہم نے لے لینی ہے ایک لے لیں آپ ٹھیک ہے اسے باریک باریک کٹ کے اس میں ایڈ کر لیں اب آپ نے اسے اچھے ٹیکے کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لینے ہیں اور یہ ہمارا جو مکسچر ہے یہ بھی الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اسے مزید فلیور دینا چاہے تو آپ اس میں کڑھائی گوش مسالہ جو کہ میرا پسندیدہ ہے تو وان ٹیبل سپون آپ نے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے چکن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہماری الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس دکے سے آپ نے جو ہے ریڈی کر لینی ہے اب ہم نے اسے جو ہے ایک پلیٹ میں یا بال میں آپ نے نکال لینا ہے اس درائج سے آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کا یوز کریں گے اتنے میں ہم جو ہے وہ براؤن بریڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم لے لیں گے سلائز اور اسے ہم نے سائیڈوں سے جو ہے وہ کٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم سائیڈوں سے کٹ لیں گے اور یہ آپ بلکل جو ہم سائیڈوں سے اتارتے ہیں بلکل بھی آپ نے ضائع نہیں کرنے اس کے آپ نے کرمبل بنانے ہیں تو آپ نے بریڈ کو پریس کرنے کے لیے آپ نے بیلن کے ساتھ بیل لینا ہے تاکہ یہ ذرا پتلہ ہی سی اس کی لیئر بن سکے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اسی طرح کے ساتھ بیل لینا ہے جی فرنڈز اب ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہم نے آلو کو آپ نے اسی کے ساتھ ہینڈ پر آپ نے ایک پتلی سی ایک لیئر کی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں چھیکن کی فیلنگ کرنی ہے اس طرح سے فیلنگ کر کے ہم نے اس کا رول بنا لینا ہے جی فرنڈز اب میں نے رول بنا لی ہے الحمدللہ تو آپ نے اسی طرح کے ساتھ بنا لینا ہے بریڈ جو ہم نے بیل کے رکھی ہوئی تھی اس پر آپ نے کیا کرنا ہے اسی ہم نے پٹیٹو اور چکن والا جو رول ہے اس کے اوپر بریڈ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بیل کرنے ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بہت ہی ضبط دست ہے جو ہمارے پاس رول جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا الحمدللہ اسی طرح کے ساتھ جو ہے آپ نے بنا لینا ہے جی فرنڈز اس کے بعد آپ نے ٹو ایکس لے لینا ہے اس اچھے طرح کے ساتھ جو ہے وہ پھینڈ لینا ہے بریڈ کرمس لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے بریڈ کرمس آپ نے لینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنے آپ نے لینا ہے اب جو ہم نے رول بنائے ہیں اس سے سب سے پہلے آپ نے ڈیپ کرنے ہیں انڈے کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اچھے سے کوٹنگ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریڈ کرمبلز جو ہے وہ لگانے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے سب جتنے بھی آپ کے پاس رولز ہیں تو آپ نے اسی طرح سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک کی جو ہے وہ کوٹنگ کریں بعد میں جو ہے وہ کرمبلز لگائیں تاکہ آپ کے ہنڈ جو ہے وہ ایک بار ہی خراب ہوں تو بار بار یہ نہ ہو کہ انڈے میں آپ لگا رہے ہیں پھر کرمبلز میں لگا رہے ہیں تو وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی قرمبل , Kentprises & No義 لگا لینا ہے اور شایڈ hp اچھ سے لگا لینا ہے اسی طرح کے ساتھ کوٹنگ کر بہت ہی ھگر média چاللہ اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے لارج ہوتے ہیں کہ ایک بندے کیلئے ایک کافی ہوتا ہے اور بہت ہی مزکا ہوتا ہے بہت ہی زبادستا ہوتا ہے یہ میری ایک اپنی ریسیپی ہے اور یہ بہت ہی مزکی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ دیکھیں اچھے سپرائی جب یہ ہو جائے گا اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورتا اس کا کلر آیا ہے الحمدللہ تو ہمارے جو ہیں رول تیار ہو چکی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے چکن کی فیلنگ ہے بہت ہی مزکا ٹیسٹی سا یہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں جی فرنس انجائے کریں انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت ہی مزکی لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اب اپنی بہن کو اجازہ دیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اب میں جا جاتی ہوں اوکے اللہ حافظ